نمشکار کورکپور نیوز میں آپ کا سواگت ہے دن بھر کی خبروں کے ساتھ میں ہوں فرید احمد ون بھاگ نے تسکری پر پوری طرح سے لگام لگا دیا ہے اس کے سمبند میں ڈی اے فو وکاس یادوں نے بتایا کہ ونوں کی تسکری پر ہم لوگوں نے پوری طرح سے لگام لگا دیا ہے یدی کوئی گھٹنا ہوتی ہے تو ہم لوگ اس پر کاروائی کرتے ہیں اس سمیں کوئی بھی ون میں اپراد نہیں ہو رہا ہے ون کے ادھکارے شفٹ وائز ون میں گھومتے رہتے ہیں اور لوگوں کو جاگ رکھی آ جا رہا ہے کہ جنگل میں عوید طریقے سے پرویش نہ کریں یدی کوئی ویکتی پایا جاتا ہے تو اس کے خلاف کاروائی کی جاتی ہے ہم لوگ جگہ جگہ بیریر لگوا دیے ہیں جس سے کوئی بھی ون میں نہ جا سکے سمیدن شیر علاقوں میں پوری طرح سے روک لگا دی گئی ہے اس سماند میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے ڈی اے فو ویکاس یادو نے کہا بنوں کی تسکری پر ہم لوگوں نے پورتہ لگام لگا دی ہے مہینے دو مینے میں کوئی اکا دو کا گھٹنا ہوتی ہے اس پر ہم لوگ پورتہ کاروائی کرتے ہیں لیکن کسی بھی طرح کی تسکری جیسا جو ہے اپراد بنوں میں اس وقت نہیں ہو رہا ہے پورتہ لگام لگی ہوئی ہے ہمارا سٹاف جو ہے چوئیس گھنٹے جنگل میں شفٹ میں گست کرتا ہے ہم لوگوں نے جگہ جگہ بیڑیٹنگ لگا رکھی ہے لوگوں کو جگہ لگاتار جاگروپ کیا جا رہا ہے کہ جنگل میں ابیت طریقے سے پریویس نہ کریں یادی کوئی ابیت طریقے سے پریویس کیا پایا جاتا ہے تو اس میں پورتہ ڈنڈنی کاروائی ہوتی ہے آپ لوگوں کے مادیم سے ہمارے میڈیا کے مادیم سے ہم لوگ لگاتار لوگوں کو بسپارے سچید بھی کر رہے ہیں جاگروپ کر رہے ہیں ہم لوگوں نے جگہ جگہ سرکشہ خواہی خودوائی ہے اور بیریئر لگا دیئے ہیں بیریئر کے جبھی بھی کوئی اندر جاتا ہے تو بینہ پرمیشن کے نہیں جا سکتا ہے اس طریقے سے بورڈ لگوائے گئے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھی ہم لوگ نے چینلنگ فینسنگ کا جہاں بھی ہم لوگ کروا پا رہے ہیں سمبیتشید لاکوں کو پونٹہ بند کر دیا گیا ہے اس سے کی جو ہے انعوشہ گروپ سے لوگ جنگل میں پرویش نہ کریں اور خاص طرح جو اپرادی ہیں ان کو جنگل پرویش کے پر پورتہ روک لگے اور یدھی کوئی اپراد کرتا ہے تو اس پر ہم لوگ پوری کاروائی کر کے بھوش کے لیے جو ہے اس پر روک لگاتے ہیں